تو ناظرین آج کا ہمارا انٹرسننگ ٹاپک ہے جاپان کے نیلے تربوز کی اصل حقیقت کیا ہے ناظرین نیلے تربوز یا مون میلن کو اس کے عجیب و غریب رنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے ناظرین تربوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپان کے کچھ علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اس کی قیمت سولہ ین یا دو سو ڈالر ہوتی ہے ناظرین میئی دو ہزا یارہ سے آج تک اس نیلے تربوز کی تصویر کئی بار وائرل ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس پھل کا سائنسی نام ایسیڈوس ہے اس کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے یعنی کھانے سے پہلے یہ میٹھا ہوتا ہو تو کھانے کے بعد اس کا ذائقہ نمکین ہو جائے گا ناظرین یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس تربوز کے پانی کا ذائقہ مالٹے کے رست جیسا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی قیمت سولہ ین یا دو سو ڈالر بتائی جاتی ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عام سے تربوز کی شکل ہے جس کے سرخ حصے کو فوٹو شاپ سے نیلا کیا جاتا ہے ناظرین جاپان کے نیلے تربوز کا وجود اس دنیا میں کہیں نہیں ہے تاہم مغربی افریقہ میں سائنس پالم ڈلسی فکم نامی ایسی پھلیاں حقیقت میں پائی جاتی ہیں جن کا ذائقہ کھانے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے جیسا اگر وہ کھٹا ہے تو وہ میٹا ہو جائے گا ناظرین ذائقہ کی تبدیلی کی وجہ اس میں شامل میراکولین مالی کول ہوتے ہیں جی ہاں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ تھا آج کی ہمارا انٹرسنگ ٹاپک اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو ہماری انٹرسنگ ٹاپک پسند آیا تو بلیس اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھنکس فر وچنگ موسیقی 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 موسیقی